میں پندرہ سال بار سنما ہال میں آیا ہوں بارڈر پچر کے بعد میں پہلی بار سنما ہال میں آیا ہوں پہلی بار کی بات کہوں گا اتنک وادیوں کو تو اکسپوز کیا پر نتاؤں کو اکسپوز نہیں کیا جو ان کے جمعہ دار تھے ان نتاؤں کو ان پولٹیکل پارٹی کے لیڈر یہ ہوا اگر آج تین سو ستر دارہ ہٹ کے کنٹرول ہوا ہے تو پہلے کی پولٹیکل پارٹیاں جنہوں نے راج کیا وہ اس سب جوانوں کی شہادت کشمیری پندتوں کا پلین کشمیری پندتوں کا قتلیام کشمیری پندتوں کی بہو بیٹیوں کی عزت وہ پولٹیکل پارٹیوں کے نتاؤں تھے وہ جمعہ دار تھے کانگریس بری نہیں تھی کانگریس کے نتاؤں بری تھے کانگریس نے آج جو بربادی کا قارن یہی ہوا جو آج سامنے پچر پر دکھایا جارہا کی قتلیام پھر بھی بڑے بڑے چینلوں کے اندر کانگریس کے نتاؤں تھے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ اور بربادی کانگریس کی کریں گے سوال ہندو شکھ مسلمان ایسائی کا نہیں سوال اس بھارتی کا ہے چھے سال کے اندر بھارتی جاگہ ہے چھے سال کے اندر اتنکواد کو سماپت ہوا ہے چھے سال کے اندر تین سو ستر دارہ ہٹی ہے ہندوستان مضبوط ہوا ہے پر کسی ہندو بھائی نے کسی سک کو نہیں مارا کسی خالستانی کو نہیں مارا کسی اتنکوادی کو نہیں مارا اس کے ہاتھ میں کرپان نہیں تھی اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی اس کے ہاتھ میں ترچول نہیں تھا کشمیر کے اندر کسی کے ہاتھ میں کرپان ترچول نہیں تھا پھر بھی مار دیا پھر بھی ہندو بھائی کہتا ہے آپ ہمارے بھائی ہو ہمارا آپ کا ایک اتوٹ رشتہ ہے آپ پھر بھی صدرنے کو تیار نہیں یہ کل کی باتیں پنجاب کے اندر کیا ہمت ہے ریلیز ہونی چاہیے بچہ میں پندرہ سال بات سنما ہال میں آیا ہوں بارڈر پچر کے بعد میں پہلی بار سنما ہال میں آیا ہوں پہلی بار کی بات کہوں گا اتنک وادیوں کو تو اکسپوز کیا پر نتاؤں کو اکسپوز نہیں کیا جو ان کے جمعہ دار تھے ان نتاؤں کو ان پولٹیکل پارٹی کے لیڈروں کو ملک کو تو کئی ڈبیٹوں میں بغا چکا ہوں یہ اتنک وادی تھے پاکستان آئی ایس آئی کے اجنٹ تھے پاکستان کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے تھے ہماری جمین کی باتر بھومی کا نمک کھا کر کے اس کو حرام کرنے والے یہ لوگ تھے یہ تو قاتل تھے بیٹا صاحب ابھی ابھی جہاں تک میں ہوں یا پی وی آر ہے اور آپ فلم دیکھ کر آ رہے ہیں کشمیر فائلز کیسی فلم لگی سر آپ میں ابھی کچھ بتا نہیں پاؤں گا بیٹا صاحب میں آپ سے دس منٹ روک ہوں گی میں جاننا چاہوں گی کہ اس فلم میں ایسا کیا ہے جو سب کو دیکھنا چاہیے اس میں میں سمجھوں گا کی اس بھارت کی اصلی حقیقت کیا ہے اس سے سب سے جو ان کے پیچھے قاتل تھے آتنک وادی تو قاتل تھے پاکستان آئی ایس آئی تو قاتل ہے پر کشمیر کی بربادی کی نی کس نے رکھی وہ نہیں دکھایا گیا بیٹا صاحب آزادی کے بعد کی بات ہے سانیہ کہ ہم آزادی سے پہلے کی بات ہے تیس بتیس سال دیش آزاد ہونے کے بعد کہاں تھی ساری میڈیا کہاں تھی وہ پولٹیکل چینلز کہاں تھی سارے وہ مدہ ہے جو ہر ایک چھوٹے چیز کے آج اتنے بڑے مدہ بنا دیا جاتا ہے کسی کو ایک ایش بھی نہیں ہوا کچھ آہ بھی نہیں بھرا کسی نے بولا راتو رات پس کشمیریوں کا من کیا چلے گئے اٹھ کر کیا سچائی ہے اس کی سچائی یہ تھی کہ حقیقت کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے اور سرکاروں نے دکھائی نہیں جو میں دیکھ رہا تھا پچھر میں حقیقت جو رول تھا اتنک وادی تھا وہ ایکچولی یاتن ملک تھا جو میں رول دیکھ رہا تھا پر ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں اور ابھی تک وہ پچھر سامنے آئی نہیں کس کے جمعہ دار کون پولٹیشن تھے سوال پولٹیکل پارٹی کا نہیں ہے سوال اس وقت کے غلط فینتلوں نے اتنی بڑی کشمیری پندھوں کی پربادی کی اتنے جوان شہید ہوئے اتنے ترنگے جنڈے کا بھارت ماتا کا اپمان ہوا اگر پندہ جوان نہ نہرود چاہتے تو آج یہ کشمیر کی حالت نہ ہوتی اگر کانگریس کے ہمارے لیڈر اس وقت چاہتے تو آج پنجاب کی یہ حالت نہ ہوتی پنجاب میں چھتی ہزار بے گناہوں کا قتلے آمنہ ہوتا سب سے بڑی بات جروری ہے کہ ان کاتلوں کے پیچھے کیا پولٹیک چلتی رہی کیا دوستیاں چلتی رہی کیا مہمان نوازی ہوتی رہی آپ نے دیکھا کہ آج سے سات سال پہلے یہی اتنکوادی یاتن ملک جو دکھا رہے ہیں آپ یہ یاتن ملک ہے اس کو کئی ور میں دیکھ چکا ہوں یہ لال کارپیٹ کے ساتھ ان کو ڈلی میں سواگت کیا جاتا تھا ڈاکٹر منمون سنگ جی سے ملائے جاتا تھا فائفٹر ہوتل میں ٹھرائے جاتا تھا بلٹ پرو گاڑیوں میں لے کے آیا جاتا تھا یہی اتنکوادیوں کو یہ چھ سال کے بعد تین سو ستر دارہ ہٹنے کے بعد کشمیر کا اعتحاف بدلہ ہے اگر آج تین سو ستر دارہ ہٹی ہے آج اگر کتلے آم بند ہوا ہے آج اگر ترنگے جنڈے کا اپمان بند ہوا ہے آج اگر جوانے کے اوپر پتھر چلنے بند ہوئے ہیں تو پہلی کی پولٹیکل پارٹیوں نے یہ کیوں نہیں کیا ہمارے کشمیری پندت پلین نہ ہوتے ہمارے کشمیری پندتوں کی بہو بیٹیوں کا اپمان نہ ہوتا ہمارے جوانوں کی شہادت نہ ہوتی پہلی پولٹیکل پارٹیاں کیا کرتی رہی ہمارے خون پسینے کا پیسہ ہمارے ٹکس کا پیسہ یہ کشمیر میں اتنک وادیوں کو حلہ شیری دینے کے لیے دیتے رہے کہ آپ بے گناہوں کا قتل عام کر دو آپ جوانوں پر گولیاں چلا دو آپ کشمیری پنتوں کو گھروں سے نکال کے ان کی باہو بیٹیوں کے اوپر گولیاں چلا دو تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آج تین سو ستر دارہ ہٹ کے کنٹرول ہوا ہے تو پہلے کی پولٹیکل پارٹیاں جنہوں نے راج کیا وہ اس سب جوانوں کی شہادت کشمیری پنتوں کا پلان کشمیری پنتوں کا قتل عام کشمیری پنتوں کی باہو بیٹیوں کی عزت وہ پولٹیکل پارٹیوں کے نیتا تھے وہ جمعہ دار تھے ایک طرف جہاں پر ہم نے دیکھا کہ مرمان سنگجی سے پھانٹ ملا رہے ہیں پھانٹ چندر میں انتجام کیا جا رہا ہے ایک نرسنگار کرنے والے کو سواگت مل رہا ہے دوسری طرف کل کانگریز کرناٹک سے میسیج آتا ہے ایک میں اٹویٹ آ رہا ہے یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں افواہ ہے فلم میں جو دکھا جا رہا ہے سب افواہ ہے اور پندرہ ہزار لوگ مسلمان مارے گئے ہیں کانگریز کانگریز پارٹی کے بربادی وہ کانگریز جس نے دیش کو آدادی لے کے دی اس کانگریز کے اندر بابا سام ابیتکر بھی تھے شباز چندر بھوش بھی تھے سردار پٹیل بھی تھے جنہوں نے آدادی لے کے دی کانگریز بری نہیں تھی کانگریز کے نیتا بری تھے کانگریز نے آج جو بربادی کا قارن یہ ہی ہوا جو آج سامنے پچھر پہ دکھایا جا رہا کہ کتلے آم پھر بھی بڑے بڑے چینلوں کے اندر کانگریز کے نیتا خیرے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ اور بربادی کانگریز کی کریں گے سنسد نے بھی چرچہ اٹھا پردان منتری نے بھی اس پیاز آواز اٹھا اسے بارے میں بات کی تو یہ سارے مدہ آج کس طریقے سے پولٹیکل باتیں بنتی جا رہی ہے کانٹروورسی ہوتی جا رہی ہے سینیما گھروں میں ابھی میں نے دیکھا بھارت ماتا کی جیکارے آ رہے ہیں بھارت ماتا کے نارے لگ رہے ہیں تو یہ کیا دیش کی بھاونہیں جاگ رہی ہے کیا ہندو جاگ رہے ہیں سوال ہندو سکھ مسلمان ایسائی کا نہیں سوال اس بھارتی کا ہے چھے سال کے اندر بھارتی جاگہ ہے چھے سال کے اندر اتنکوات کو سماپت ہوا ہے چھے سال کے اندر تین سو ستر دارہ ہٹی ہے ہندوستان مضبوط ہوا ہے پر ایسی پچھر لانا یہ ہمارے دیش کے لوگوں کے اندر جاگ رہتی کیا میرا ایک سوال ہے ہندوستان کی پولٹیکل پارٹیوں سے ہندوستان کے پچھر بنانے والوں سے کیا پنجاب کے اندر جو چھتی ہزار بے گناہوں کا قتلیام ہوا ہزاروں بہنوں کے سواگ جڑے ہزاروں بچے یتیم ہوئے خون کی ندیاں بہیگی وہاں بھی تو یہی تھا کہ ہندو ہے سیکلر سکھ ہے پنجاب چھوڑ کے چلے جاؤ انہیں تو اسی طریقے سے گولیوں کا نشانہ بنائیں گے اور پنجاب میں بنایا بسوں سے ٹرینوں سے نکال کر کے جو ہندو بھائی تھے ایک لائن میں کھڑا کر کے اسی طریقے سے جو لازٹین دیکھا گیا گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا جو ہمارے جیسے سکھ تھے جو کہتے خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی نیری طرح ہماری لاشوں سے گزر جائے گا ہمارے سریروں پہ بم چلائے اس لیے چلائے کہ ہم اپنے آپ کو بھارتی کہتے ہیں یہ سب سے بڑا قارن ہے کہ ہندوستان کی پولٹیکل پارٹیاں جنہوں نے راج کیا وہ تصویر ہندوستان کی جنتہ کے سامنے آنی چاہیے کہ ان کے قارن کشمیر کے اندر کشمیری پنتوں کو جانا پڑا کشمیر کے اندر پنجاب کے اندر چتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہوا اکیلا کشمیر نہیں پنجاب بھی اس کے ساتھ ہے کیا کشمیر کی طرح پنجاب کی بھی جب پچھر ایسی بنے گی چھتی ہزار لوگوں کا شہید ہو جانا جس میں انیس ہزار ہندو بھائی شہید ہوئے انیس ہزار وہاں بھی کسی ہندو بھائی نے کسی سک کو نہیں مارا کسی خالستانی کو نہیں مارا کسی اتنک وادی کو نہیں مارا اس کے ہاتھ میں کرپان نہیں تھی اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی اس کے ہاتھ میں ترچول نہیں تھا کشمیر کے اندر کسی کے ہاتھ میں کرپان ترچول نہیں تھا پھر بھی مار دیا پھر بھی ہندو بھائی کہتا ہے آپ ہمارے بھائی ہو ہمارا آپ کا ایک اتوٹ رشتہ ہے آپ پھر بھی صدرنے کو تیار نہیں یہ کل کی باتیں پنجاب کے اندر کیا نعرہ لگتا ہے دیپ سندو کی سنسکار کے اوپر گیتہ کو بلانا ہوگا خالستان بنانا ہوگا ان کی آسی کی تیسی خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بننے دیں گے آج بھی وہ آگ کشمیر سے نکلی آپ پنجاب میں آگے تیجری وال کی سرکار بنتے ہی خالستان کو لانا ہوگا جیسے ہی ابھی آپ پرکے سے عام آدمی پارٹی کی سرکار بنتے ہی خالستان کو دوبارہ لانا اور جندہ کرنے کے نارے لگ رہے ہیں کھولے پنجاب میں کیوں کیا بجے دیکھو ایک بات ہے ابھی پارٹیوں کی بات نہ کریں یہ تو دیپ سندو کی بات ہے الیکشن کے دوران کی بات ہے اس وقت کوئی سرکار نہیں بنی تھی اس وقت نارے لگے دیپ سندو کے اوپر کشمیر فائلز کی مووی بنتے ہی پورا لیفٹ ایکو سسٹم میں تہلکہ مچ گیا ہے آخر کیوں یہ پورا بولی ووڈ ہو یا پورا لیفٹ ایکو سسٹم ہو سب پورا کنٹگا سے لے کیرل سے لے کے بنگال تک ہر جگہ کا یہ جتنے بھی پی وی آرز ہے ہر جگہ منع کیا جا رہے کہ فلم ریلیز نہیں ہونی چاہیے نہیں چلنی چاہیے ان کی کیا ہمت ہے ریلیز ہونی چاہیے بچہ میں پندرہ سال بات سنما ہال میں آیا ہوں بورڈر پچھر کے بعد میں پہلی بار سنما ہال میں آیا ہوں پہلی بار آپ بھاوک ہو رہے بٹا ساتھ کیا پچھتے اس فلم ایسا کیا دیکھا آپ نے جو بھاوک ہو میں پتہ نہیں آپ کو اتنا کیسے بول لیا لوگوں کو دیکھ کر کے میں بول نہیں میں ایک ہی بات کہوں گا آپ کو اتنک وادیوں کو تو اکسپوز کیا پر نتاؤں کو اکسپوز نہیں کیا جو ان کے جمعہ دار تھے ان نتاؤں کو ان پولٹیکل پارٹیکل لیڈروں کو ہزادی کے بعد سے لے کے آج تک ہندوستان کا پولٹیشن اکسپوز ہونا چاہیے دیش کی جنتہ کے کارن کی ان کے گلت فینسلوں سے ان کی گلتیوں سے کشمیری پندت اور پنجاب کے اندر چھتی ہزار بے گناہوں کا قتلیام ہوا وہ تو اصلیت آئی نہیں جس دن ہندوستان کے وہ پولٹیشن اس دنیا میں رہے یا نہیں رہے ہندوستان کے لوگوں کو پتہ چلے گا کی پولٹیکل ٹیرزم کیا ہوتا ہے ایک ہوتا گولیوں بمبو کا اتنکواد ایک ہوتا پولٹیکل ٹیرزم پیشے سے اشارہ جس طریقے سے دیکھا گیا ایک کولیکٹر ایک سی ایم کو کہتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو سامنے وہ اتنکوادی جاتن ملک جیسا ملنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں پولٹیکل ٹیرزم چپ بیٹھے رہو اور اشارہ کرو بے گناہوں کا قتلیام کر دیں ہماری کمیوریٹساہب جی آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ تک نہیں ملے گا جسٹس جب تک پولٹیکل پارٹیز آپ لوگ میری سب سے گزارش ہے آئی ام دا فورس جنریشن آفتر نائنٹیز مائ فاردر اس کے آئر ہی حسین دا ملٹینسی جیس جیس کے من میں اگر ایک پرسن بھی شک ہے کہ یہ سب فالس ہے نہیں ہے یہ فالس بلکل نہیں ہے یہ بلکل فالس نہیں ہے بیٹا ساہب بیٹا ساہب کیا نیائے ملے گا کشمیری پندیتوں کو نیائے ملے گا دیکھو نیائے کشمیری پندیتوں کو اس وقت ملے گا تین سو ستر دارہ ہٹی یہ بہت بڑا نرندر موڈی جی کا فینسلہ ہے کچھ نہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہے اور آخر میں ان کے ہاتھ میں انپم کھیر جی کے ہاتھ میں تک تھی تھی تین سو ستر دارہ وہ تو ہوا ہے پر اصلی انصاف اس وقت ملے گا جسدن ہندوستان کی پولٹیکل پارٹیاں ازادی سے بات سے لے کے وہ نیتا جن کی گلتیوں سے یہ آتنکواد آیا بے گناہوں کا قتلیام ہوا کشمیری پندیت پلان ہوئے وہ اکسپوز جب تک نہیں ہوں گے انصاف نہ ملا ہے نہ ملے گا براہ مطمئنے گا جس طریقے سے ہم نے آج جو بھی دیکھ رہے ہیں ہم کیا وہ آتنکوادی تھے یا وہ صرف اور صرف ایک جہادی تھے یا ایک سمودائے سے تھے یا ایک دھرم سے تھے کیا کہنا چاہیں گے میں مطلب نہیں سمجھا آپ کا مطلب صاف کہنا چاہوں گے کیا وہ صرف اور صرف ایک سمودائے ایک قوم اس کے مسلم تھے جنہوں نے یہ حرکت کی جو آج بھوست آتنکواد کا نام دیا جا رہا ہے ارے یہ یاتن ملک کو تو کئی ڈبیٹوں میں بغا چکا ہوں یہ آتنکوادی تھے پاکستان آئیہ سائی کے اجنٹ تھے پاکستان کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے تھے ہماری جمین کی مطر بھومی کا نمک کھا کر کے اس کو حرام کرنے والے یہ لوگ تھے یہ تو کاتل تھے ان کاتلوں کا حشر اب روز دیکھتے ایک گولی پاکستان سے چلتی ہم سو چلاتے روز مار مار کے ان کو پھنکتے ہیں ان کا یہی حشر کریں گے میں دیش کی جنتہ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ 370 سال کی کینسر کی بیماری کو میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں میں پرانا کانگریسی رہا ہوں جس یو دے نرندر موڈی اور عمی شاہ نے کھاڑ کر کے پھنکا نہ گولی چلی نہ بم چلا ہمارا ان کو سلوٹ ہونا چاہیے اور ایک پورا میں میڈیا کو اور پورا پچھر بنانے والوں کو کہوں گا کہ اب آگے آئیں اگلی پچھر پنجاب کے اوپر بنیں اور پورے دیش کے جو پولٹیشن پرانے رہے جن کی گلتیوں سے یہ آتنک باد آیا ان کو اکس پوز کریں وہی میں کہنا چاہوں گا